یہ کچھ آفر کوئس سنے کہتے ہیں کہ کسی نے بیٹے کی شادی میں قرضہ لے کر کھانا کھلایا تو اس شادی میں ہمیں کھانا کیسا ہے دیکھیں بالکل جائز ہے جب انسان قرض لیتا ہے تو قرض ایک طیب رقم ہوتی ہے اس سے آپ اگر کاروبار کریں گے اس کا نفع جائز اور حلال ہوگا اور اسی طریقے سے کھانا کھائیں گے تب بھی جائز ہے اب فرض کر لیں کہ اس نے وعدہ سود پہ قرضہ لیا ہو جیسے بینک سے اٹھایا یا کسی شخص سے کہا مجھے قرضہ دے دوست میں میں تمہیں سود دوں گا تو یہ وعدہ سود تو حرام ہے لیکن اب بھی یہ جو قرضہ لیا ہے یہ تو ایک طیب مال ہے اس سے جو کچھ کھانا کھلائے گا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو بہرحال آپ کھا سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور کپڑے پاک نہیں کر سکتی تو کیا ناپاک کپڑوں میں ہی نماز عدا کر لیا کروں تو ہماری بہین اگر صورتحال یہ ہے کہ آپ کے کپڑے بار بار ناپاک ہوتے ہیں اور کوئی بدلنے والا نہیں ہے یا بدلنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا دوسرے کپڑے ہی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ انہی کپڑوں میں نماز عدا کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا بعد صحت اگر آپ کو موقع ملے تو ان کو تھوڑا سا لوٹا لی جائے گا نہ لوٹائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ درگزر کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کامل عطا فرمائے لیکن بہرحال آپ کو نماز عدا کرنہی ہوگی یہ کہتے ہیں جہاں میں رہتی ہوں وہاں صفائی بلکل بھی نہیں ہوتی ہے تو کیا گندے ہاتھوں سے وظائف کی کتاب پکڑ سکتی ہوں اب یہ کہاں رہتی ہیں مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ کسی ادارے میں رہتی ہوں بچاری یا کسی جگہ پر بہرحالی کہتے ہیں گندگی بہت زیادہ ہے ہاتھوں پہ شاید گندگی لگ جاتی ہے مٹی وٹی تو وظائفی کتابیں دیکھیں آپ پانی تو اقنی سی بات ہے کہ ہوگا آپ کے پاس تو ہاتھ دھو کر پھر آپ کتاب پکڑ کر اور وظائف وغیرہ پڑھیں کیونکہ اس میں آیات قرآنیہ بھی ہوتی ہیں اللہ کا پاکی ذا نام ہوتا ہے تو پاک ہاتھوں سے اس کو پکڑا جائے یہی بہتر ہے ایک ایک question کیا تھا کہ یہ برازیل سے تھا کسی نے پوچھا ہے کہ برازیل میں عورتوں کا کام کرنا لازم ہوتا ہے اور وہاں پر اگر عورت کام کرتی ہے تو ہجاب نہیں کر سکتی ہے تو بغیر ہجاب کے کام کرنے کی کیا شریح حیثیت ہے دیکھیں ہجاب سے مراد اگر آپ کی نقاب نہ ہونا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسکارف وغیرہ پہن لیں سامنے کے چہرے کا استثناء تو حدیث میں بھی ہے تو اس لئے بعمر مجبوری اگر عورت چہرہ کھول لے تو اس کی اجازت ہوگی اور اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ بلکل وہ برقہ وغیرہ یا بلکل ہی پردہ نہیں کر سکتی نہ اسکارف تک نہیں لے سکتی ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کی نوکری جو ہے وہ کس حد تک اس کی مجبوری ہے اگر تو کوئی گھر میں مرد کمانے والے ہیں اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو وہ پھر پردے کو فوقت دے گی پھر جوب نہیں کر سکتی ہے اور اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے اسی عورت کو اپنی کفالت کرنی ہے خود باہر نکلنا ہے تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے جہاں تک وہ اپنے بدن کو قور رکھ سکتی ہے اور آفس والے بھی اجازت دیں وہاں تک لیکن یہ نہیں ہے کہ مادرلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بہت مختصر لباس کا کہیں چست قسم کے لباس کا یعنی فہاشی کی طرف ایک میلان ہو پھر تو اسٹینڈ لینا بہت ضروری ہے لیکن اگر وہ لباس میں کوئی ایسا نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسکارف وغیرہ نہ لیں آپ اوپر تو بہرحال مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت مل سکتی ہے تو اب یہ مجبوری ہر شخص خود اپنی سمجھ سکتا ہے بعض چیزوں کو ہم مجبوری بنا لیتے ہیں حالانکہ نہیں ہوتی تھوڑی سی فائٹ کر لیں تھوڑا سا سٹینڈ لیں تو ہماری مرضی کے موافق ریزلٹ نکل سکتا ہے لیکن ہم شرماتے رہتے ہیں ججکتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں بے جا خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر ویسی question کر کے کسی سے اجازت لے کر اور اس پر عمل کر لیتے ہیں ایک دفعہ fight تو کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو اجازت مل جائے تو اس لئے ہر شخص کو اپنا احتساب کر کے اپنے محول کو سمجھ کر پھر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا